تو بھائی سب یہ میری سائیکل ہے جو کہ اس ٹائم بہت زیادہ دکھی ہے وہ اس لیے کیونکہ یہ ہینڈل جنگ لگ کر ٹوٹ چکا ہے اس سائیکل میں تھوڑی تھوڑی اور بھی کمی ہے لیکن سب سے زیادہ ہائی لائٹ اس سائیکل کا اس ٹائم ہینڈل ہی ہے جس ٹائم مجھے سب چھوڑ کر جا چکے تھے اور یار دوست بھی میرا مجاک اڑایا کرتے تھے بس میرے پاس یہ سائیکل ہی بچی تھی جس نے میرا ہر وقت ساتھ دیا لیکن اب یہ بیکار ہو چکی ہے تو ایسا بل بلکل بھی نہیں ہے کی آج میں اس سائیکل کو کبھاڑے بیک یوں گا آج کیا میں کبھی بھی اس سائیکل کو بیکنے نہیں جاؤں گا چاہے میں کتنا ہی بڑا عدی بن جاؤں لیکن یہ سائیکل ہر وقت میرے گھر پہ ہی رہے گی میں آج اس سائیکل کا پرانے ہینڈل ہٹوا کر کے نیا ہینڈل لگواؤں گا اب اس ٹائم آ گیا ہوں میں سائیکل مکینک کی دکان پر اس بھائی نے ٹائے کر لی لیکن سائیکل میں سے پرانے ہینڈل نکلا ہی نہیں تو انہوں نے سائیکل کے ہین� ہٹوڑے مار مار کر سائیکل میں سے پرانا ہینڈل نکالنے لگ گئے جب پرانا ہینڈل ہتوڑے لگ لگ کر ڈھیلا ہو گیا لاشٹوں میں پرانا ہینڈل سائیکل میں سے نکل ہی گیا اب ان بھائیہ نے میری سائیکل کو سیدھی کھڑی کر دیا اتنی دیر سے تو ویسے ہی چل رہا تھا لیکن اصلی کام تو اب شروع ہوتا ہے جب تک یہ بھائیہ اس سائیکل میں ہینڈل ڈالتے ہیں تب تک میں دیکھ لیتا ہوں کہ اس سائیکل میں اور کیا کیا کمی ہے اس سائیکل کا ہینڈل جام تھا جس کے قارن اس سائیکل میں دوسرا ہینڈل ڈالتے ڈالتے ہی سام ہو گئی میں بھی ایک ہینڈل ڈالنے کے بعد ہی اپنی سائیکل کو لے کر واپس آ گیا اور لا کر کے اپنی سائیکل کو واپس اپنے گھر پہ کھڑی کر دی آج بس اتنی ہی سائیکل ٹھیک ہو پائی ہے اور رات بھی ہو گئی ہے اگلے دن میں یہ سوچتا ہوں کہ جہاں اتنے ٹھیک کروائی ہے اس سائیکل کو تھوڑی اور ٹھیک کروا دوں جس سے کی چلنے میں یہ سائیکل اور زیادہ ہلکی ہو جائے اور ہاں جب سے میں اس سائیکل کا نئے ہینڈل ڈالوا کر لے کر آیا ہوں ہینڈل تو ٹھیک کرا لیا لیکن یہ بریک سامنے والا یہ بریک ٹھیک نہیں ہے بس اس سے ٹھیک کرانا ہے مجھے اور اس کے پہیے بھی اس کے لہک لہک سے نکلوا دینا ہے اب لے کر چلتا ہوں اس سائیکل کو اور رہی بچی کمی بھی نکلوا دیتا ہوں ویسے یہ سائیکل ہینڈل کی وجہ سے چلنے میں اب تھوڑی تھوڑی اچھی لگ رہی ہے اب تک میں سائیکل والے بھائیہ کی دکان پہ آ جاتا ہوں اور ان سے بات کرتا ہوں کہ بھائیہ مجھے میری سائیکل تھوڑی اور ٹھیک کروانی ہے تو بھائیہ یہ کہتے ہیں کہ اس سائیکل کے بعد میں ہی دوسری سائیکل کا نمبر آئے گا اور یہ بات بھی صحیح ہے جو پہلی آئے پہلے اسی کا کام کمپلیٹ ہو جائے میں تھوڑی دیر ویٹ کرنے لگ جاتا ہوں تب ہی ان بھائی سائیکل کی سائیکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور یہ اپنی سائیکل کو لے کر چل دیتے ہیں اب تک میری سائیکل کا نمبر آ جاتا ہے تو یہ بھائی سائیکل میری سائیکل کے بولٹ وولٹ کھول کر میری سائیکل میں سے پہیہ نکال لیتے ہیں اور اس پہیہ میں سے ٹیر اور ٹوب بھی الگ الگ کر دیتے ہیں پھر میری سائیکل کے ریم کو گھما کر دیکھتے ہیں جو کی تھوڑا ترچھا ترچھا سا دیکھتا ہے پہلے تو اس ریم کے جال کو اچھی طرح سے کس دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد ہتھوڑے مار مار کر اس ریم کو سیدھا کیا جاتا ہے جب تک یہ بھائی سب اپنا کام کر رہے ہیں تب تک میں بھی کچھ کھا لیتا ہوں کیونکہ اب تک مجھے بھوک لگنے لگی تھی سائیکل والے بھائیہ کے برابر میں ایک دکان تھی جہاں پر فرائی موموز بن رہے تھے موموز فرائی ہونے میں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا تو میں واپس آ کر بیٹھ جاتا ہوں اور اپنی سائیکل کو ٹھیک ہوتے ہیں اور دیکھنے لگ جاتا ہوں اب تک لگبنگ میری سائیکل کمپلیٹ ہو چکی تھی لیکن موموز بن کر کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے تو میں واپس موموز والے بھائیہ کی دکان پر جاتا ہوں یہاں آ کر میں دکان پر دیکھتا ہوں کہ اب تک موموز بھی بن کر کمپلیٹ ہو چکے تھے تو میں 20 روپے کے موموز لی آتا ہوں اور واپس بھائیہ آ کر بیٹھ جاتا ہوں جہاں میری سائیکل ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے ہمارے یہاں 20 روپے میں 6 موموز ملتے ہیں تو یہ بھائیہ سب میری سائیکل ٹھیک کرتے رہتے ہیں اور میں موموز کھاتا رہتا ہوں تب ہی میں ان بھائیہ کو کہتا ہوں کہ اب میری سائیکل تو ٹھیک کری رہے لیکن اب موموز بھی کھاؤ سائیکل تو ٹھیک ہوئی جائے گی تو یہ بھائی سب بھی موموز کھانے لگتے ہیں جو کہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے میں موموز کھاتا رہتا ہوں اور سائیڈ میں سائیکل ٹھیک ہوتی رہتی ہے اب تک سائیکل کا پہیاں ٹھیک ہو جاتا ہے پہیاں ٹھیک ہونے کے بعد اب نمبر آتا ہے بریک ٹھیک ہونے کا بریک ٹھیک ہونے کے بعد میری سائیکل بلکل کمپلیٹ ہو جائے گی اب سائیکل کے بریک میں گھٹ کا فٹ کیے جا رہا ہے گھٹ کا فٹ کرنے کے بعد اب اسے بولٹ سے کس دیا جاتا ہے جس سے کہ یہ جلدی سے سائیکل میں سے نکلے نہیں کافی دینوں کے بعد میری سائیکل میں سامنے والے بریک ڈال رہے نہیں تو اتنے دنوں سے پیچھے والے جو بریک رہتے اسی سے کام چلتا رہتا تھا میری سائیکل بھی اتنے دنوں سے یہ سوچ رہی ہوگی پتہ نہیں میں کس مالک کے پاس ہو جو اتنے دنے سے مجھے ٹھیک کروا ہی نہیں رہا ہے لیکن آج کے بعد میری سائیکل ایسا کچھ نہیں سوچے گی میں نے اس سائیکل کے بریک بھی ٹھیک کروا دیا اب نمبر ہے سائیکل کا مٹھ گھاٹ ٹھیک کروانے کا میں نے اس سائیکل کے مٹھ گھاٹ کو کھلو آیا تو اس مٹھ گھاٹ کی جو پتی تھی وہ گل کر بلکل ٹوٹ چکی تھی اور اس مٹھ گھاٹ کی وجہ سے یہ سائیکل کھڑوں جے پہ یا کسی ساڑک پہ چلتی ہوئی آواز کیا کرتی تھی کپڑے کی کتر سے باندھ کر میں نے مٹھ گھاٹ کا بھی جگاڑ گر رکھا تھا پھر میں اپنی سائیکل میں نئے مٹھ گھاٹ ڈالوانے لگ جاتا ہوں جو کہ مجھے یہ مٹھ گھاٹ بہت ہی لو کوالیٹی کا دکھتا ہے اس لیے میں نئے مٹھ گھاٹ کو کینسل کر دیتا ہوں اور اپنے پرانے مٹھ گھاٹ کو ہی رپیر کروانے لگ جاتا ہوں اور یہ مٹھ گھاٹ اتنا زیادہ مجھبوط ہے یہ جب سے چل رہا ہے جب سے میرا گھر میں سائیکل آئی تھی ان بھائیہ نے یہ بتایا کہ یہ جو پرانا مٹھ گھاٹ ہے ابھی بھی اتنا چل جائے گا کہ اتنے دن تک نئے مٹھ گھاٹ دو ڈال جائیں گے لیکن یہ پرانا مٹھ گھاٹ ہی چلتا رہے گا نئے مٹھ گھاٹ تو ڈالوانے کا منہ ہے میرے لیکن ہمارے قسمے میں نئے مٹھ گھاٹ اچھی قوالیٹی کا ہے ہی نہیں اچھی قوالیٹی کا مٹھ گھاٹ وہیں ملے گا جہاں نئی نئی سائیکلیں بنتی ہیں ہمارا چھوٹا سا تو کسبہ ہے ہمارے قسمے میں کہیں بھی نئی نئی سائیکلیں نہیں بنتی ہیں اس لئے ہم پرانے مٹھ گھاٹ سے ہی کام چلا لیں گے اور اس مٹھ گھاٹ کو ہی رپیر کروا کر کے اپنی سائیکل میں اچھے سے مجبوط کسوا دیں گے جس سے کیے چلتے ہو کہیں بھی کھرڑ کھرڑ کی آواز نہ کرے میری سائیکل میں کسنے کے بعد اس مٹھ گھاٹ کا فائنل ریزلٹ کچھ ایسا آیا ہے جو کہ مجھے تو کافی اچھا لگ رہا ہے اب تک میری سائیکل بھی کمپلیٹ ہو چکی تھی اب سامنے والے سائیکل کا پہیاں اٹھا کر بریک چیک کر لیتے ہیں اور میری سائیکل کا سامنے والا بریک بھی ٹھیک ہو گیا ہے اور میری سائیکل کا پیچھے والا پہیاں جو کہ سائیکل میں ہوا بھرنے کے بعد میں سوچتا ہوں کہ سائیکل میں نیا ہینڈل بھی ٹھیک کر لیا ہے سامنے والے بریک بھی ٹھیک کر لیا ہے مرکاٹ کو بھی ریپیئر کر لیا ہے جو میری سائیکل کی پرانی گدی تھی اس گدی کو فارچیر کر کے اپنی سائیکل کی گدی پر ویسے ہی رکھوا دیتا ہوں وہ اس لئے اب جو نئی گدی اس سائیکل پر لگے گی تو اس نئی گدی کو اس والی پرانی گدی کے اوپر ہی لگوا دوں گا جس سے کہ یہ سائیکل کی گدی تھوڑی سی اور زیادہ کمفیٹوول ہو جائے اب ہوا یہ کہ مجھے پرانی گدی فیک نی بھی نہیں پڑی اور یہ پرانی گدی میرے نئی گدی کے نیچے فٹ ہو گئی اب کسی کو ایسا لگے گا بھی نہیں کہ میرے نئی گدی کے نیچے پرانی گدی بھی فٹ ہے سائیکل ٹھیک کرواتے ہیں اب تک میرا بہت خرچہ ہو گئے اب چلتے ہیں اپنے گھر کی طرف اس سائیکل کو ٹھیک کروا کر کے اب مجھے تھوڑا سا اچھا سا فیل ہو رہا ہے اب اس سائیکل کو دھیرے سے ایسے ٹھایا کروں گا اور دھیرے سے لے جا کر کے ایسے رکھ دیا کروں گا اور پھر اس سائیکل کو پریم پریم سے چلایا کروں گا جس سے کہ یہ جلدی سے بگڑے نہیں یار سائیکل ٹھیک کروانے میں ٹائم آج بھی کافی لگ گیا ایک دو گھنٹے بعد ہی سام ہونے لگے گی سام ہونے سے پہلے ہی گھر چل دیتا ہوں اور گھر چل کر کے دوسرا کام کرتا ہوں گھر پر پہنچنے سے پہلے میں ان سب کی بھیڑ دیکھ کر یہ سوچتا ہوں جو میں نے نئی گدی کے نیچے پرانی گدی لگوائی ان سب کو اتنی زندگی کیسے پتا چل گیا پھر یہاں گھر پہ آ کر مجھے پتا لگا کہ انہیں ابھی تک میری سائیکل کے پرانی گدی کے بارے میں ابھی تک ایسا کچھ نہیں پتا لگا ان سب کا میرا انتجار کرنا اور اتنی ساری بھیڑ اکھٹی ہونے کا کارن کچھ اور ہی ہے اور یہاں بھیڑ اکھٹی ہونے کا کارن یہ ہے کہ کچھ دن پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ میرے گھر پہ کمبل بٹے تھے اور وہ کمبل ان بھائی سام نے لاکر باتے تھے جو کی مجفر نگر سے تھے آج بھی کمبل بٹنے کا سین کچھ ایسا ہی ہے پچھلی بار جو کمبل آئے تھے وہ ٹھیک طرح سے بٹے نہیں تھے جس کے کارن کچھ بندے ایسے رہ گئے تھے جنہیں کمبل نہیں میرے تھے اور تھوڑی سی کمبل بٹتی تھے پچھلی بار اچھل کود بھی ہوئی تھی تو یہ سارے کمبل مجھے ہی دے کر یہ بھائی سام مجفر نگر کی طرف واپس چل دیئے اور مجھے یہ کہا کہ آپ ان کمبل کو ٹھیک سے بات دینا پھر جیسے ہی یہ بھائی سام اپنی کار لے کر میرے گھر کے پاس سے نکلے تو میں واپس اپنے گھر پہ آ کر کمبل باتنے لگ گیا لیکن ان بھائی سام کے جانے کے بعد یہ سب اپنی فارم میں آ گئے اور جبر جستی مجھ سے کمبل لے لے کر چل دیئے چلو کوئی نہیں پھر بھی مجھے تو یہ کمبل باتنے ہی ہیں محول پھر سے کچھ ایسا create ہونے لگا میں یہ سوچنے لگا کہ پھر سے یہ آپس میں کہیں کمبل کے لیے لڑنے جھگڑنے نہ لگ جائے میں نے جیسے تیسے کر کے پوری کوشش کی کہ پچھلی بار کی طرح کوئی ایسا سین نہ ہو جائے اور میں نے کافی حد تک محول کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کی اور دھیرے دھیرے میں ایک ایک کر کے کمبل باتنے لگ گیا وہ بھائی سا باتیں تو ہیں کمبل بٹوانے کے لیے لیکن سب کا ہی مون فرس گروہ کے چلے جاتے ہیں پچھلی کمبل والی اٹھ پٹی ویڈیو کچھ ایسی تھی کہ یہ کمبل سے جو مون چھپائے کھڑے ہیں یہ مہمان ہے اور یہ دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں اس مہمان کو جبر جستی ہی ہمارے گاؤں کے لڑکے لاکر کے لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مہمان دوسرے گاؤں سے کرایا خرج کر کے یہاں کمبل لینے کے لیے آیا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ مہمان تو دور سے کھڑا ہو کر کمبل بٹتا ہوا بھیڑ کو دیکھ رہا تھا اور ہمارے یہاں کے مجاکیاں لڑکے کچھ ایسے ہیں کہ اسے بھی لائن میں لاکر کے یہاں کھڑا کر دیا لیکن یہ بھی کمبل لینے کے لیے آیا ہے اور بھیڑ میں آ کر یہ مہمان اتنا سرما رہا تھا کہ بیچارہ اپنا چہرہ بھی نہیں دکھا پا رہا تھا اور ہمارے گاؤں کے لڑکے اتنے مجاکیاں ہے کہ اس مہمان کو اس بھیڑ میں سے جانے دے ہی نہیں رہے تھے اب تک کمبل و عمل ساری بٹ چکی تھی اور سب اپنے اپنے گھر جا چکے تھے اتنی دیر سے میرے سائیکل بھی ایک سائیڈ میں ہی کھڑی تھی پھر میں اپنی سائیکل کو یہاں سے لہا کر کے وہاں کھڑی کرتا ہوں جہاں میرے سائیکل پہلے سی کھڑی رہتی ہے اور یہی سائیکل کی پرانی جگہ ہے جہاں یہ سائیکل ہر وقت کھڑی رہتی ہے کمبل وٹتے تفہ میرے گھر پہ اتنی زیادہ بھیڑ لگی تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے میں اپنی سائیکل ہی بھول گیا تھا لیکن بس تھوڑی دیر کے لیے ہی